بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں پنجاپنہ نظاری یوٹیوب چینل اور آج ہم آپ کے لیے مقبرہ حضرت حوہ علیہ السلام کے مطلق معلومات لے کر حاضر ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ پسند فرمانے گا سب سے پہلی بات کہ مقبرہ عربی زبان میں قبرستان کو کہتے ہیں اور یہ جدہ میں امہ حوہ کا قبرستان ہے جسے مقبرہ حوہ کا کہا جاتا ہے حضرت حوہ علیہ السلام پوری انسانیت کی ماں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق حضرت عادم علیہ السلام کی بائیں پسوی سے کی تھی اور جب حضرت عادم علیہ السلام اور حوہ علیہ السلام نے منہ شدہ درخ کا پھل کھایا تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جنت سے نکال کر زمین پر پیج دیا تھا حضرت عادم علیہ السلام کو سری لنکا اور حضرت حوہ علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا حضرت عادم علیہ السلام کی وفات کہاں ہوئی اور ان کی قبرشیف کہاں ہے اس بارے میں قرآن و حدیث سے کوئی قطعی دلیل نہیں ملتی بلکہ سارے دلائل ذہنی ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کے مطلق کوئی حکمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی یہ سامنے جو آپ مقبرہ دیکھ رہے ہیں یعنی مزار دیکھ رہے ہیں یہ پرانی تصویر ہے اب یہ مقبرہ حوہ علیہ السلام میں موجود نہیں ہے علامہ تقیف آسی اپنے کتاب کتاب العقد السمیم فی تاریخ البلد العمین میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ میں کا ایک قول نقل کرتے ہیں کہ حضرت عویہ علیہ السلام کی قبر جدہ میں ہے پھر جدہ میں قبرستان مکرہ امنہ حبہ کے نام سے موجود ہے جو پرانے مکہ روڑ کے پاس ہے جس میں ایک مزار ہے جو حضرت عویہ علیہ السلام سے منصوب ہے بتایا جاتا ہے کہ قبرستان امنہ حبہ کا یہ مقام 1930 سے 1933 کے دوران اس وقت کی حکومت نے منہدم کر دیا تھا اب وہاں یہ مزار نہیں ہے یعنی اس کے اوپر جو امارت بنی ہوتی وہ گراہ دی گئی تھی حضرت عویہ علیہ السلام کا یہ مزار 1975 میں مذہبی حقام کی طرف سے بند کر دیا گیا تھا کہ یہاں پر عجاج کرام آتے ہیں اور نوافل وغیرہ پڑھتے ہیں اور شرک کرتے ہیں لہذا اب جدہ کی اس قبرستان میں امہ ہوا کی قبر پر جانے کی اجازت بھی نہیں ہے اور مزار کے اوپر امارت بھی نہیں ہے موسیقی